مدھو ونسلی علی سوری اکرین وعلا عالی وعلا صحابی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان وعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقو الی مقفلت مرد لکن و جنت ارد و حقا دی سماء سماء والاد وعید لیلذین آمنوا باللہ ورسوله ذالک فضل اللہ یوتیه من يشاء واللہ حضور فضل العظیم ترہ حديث کیایتا بہت زل بہت سماء نے انتا شاید نہیں بیان کیا یقی محمد بیان کیا بلا بیتا بلا نہیں تا اجم میں سوچا آیت قرآن براہ راس بیان کرنم حضرت كامانا میں اعطی ایتا بقائر اکتاب دیبا قرآن بہت سی آیتیں اعطی ہے نہیں بہت ہے واض بالقرآن بران سے فرماتے ہیں بہت اللہ سے برکے کوئی وائی نہیں یہ جمعہ تھا یہ ہے قرآن قرآن سے برکے کوئی وائی نہیں تلما وقت سا تلما کیا اے لوگو سارے ہو اے لوگو دورو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے اب یہاں نکرہ دیکھا مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف دورو بھی اللہ نے چاہیے نہیں ہوئی میں رب بھی کوئی کہ اپنے مغفرت اللہ ہی کی طرف سے اس میں توحیر اگر مغفرت مر بھی جا سمجھو اللہ نے دیا بغیر استحقاق کے لیے اے لوگو دورو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور جنہ کے طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے پھیلاؤں کے برابر ہے حیقیدی زیب وزیرت زیب آئی شہر آئی شہر ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی لا آئینون رات ایک سے ایک روشی ہیں اس روشی کو بھی مختصر رکھو یہ جو یہاں کی روشی ہے وہاں کی روشی کا کیا ہے اے لوگو دورو اپنے رب کی طرف دورو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے آمان ہیں تمہارے دیکھیں مغفرت دینے مارت اللہ اللہم مغفر لی زنبی موسیع لی فیداری و باری فیداری اللہم مغفر لی زنبی پہلی یہ ہے وضو کے اندر شاہ فضل الرحمن سامنے تھی کہا کہ یہی ایک حدیث وضو کے اندر پڑھنے دیکھیں ہمارے یہاں پڑھا چار ڈگاہ ہوا ہے بیشیوں حدد حلیق مار شاہ فضل الرحمن محدث تھے انہوں نے لکھا ہے یہی دعا ہے اللہم مغفر لی زنبی موسیع لی فیداری و باری لی فیداری حدد کتے ہیں چاہوں گا بہت تقسیم ہوتا ہے میں نے کہا کہ بہت اس پر کر رہا ہوں مولانا جیسا آدمی کہتا ہے ترابہ محدث کہ کوئی حدیث نہیں اور جبکہ کتنی حدیث ہیں ہائے تغیمی ہوا دیکھیں ہمیں ہوگی چاہتے ہیں علم کی کوئی حد نہیں جبکہ شاہ فضل الرحمن سماموئی آدمی نہیں چاہتے ہیں انہوں سے لوگا حدیث لکھیں سرد لینے جاتے تھے جتے ہیں بہار بہ علماء سب جاتے ہیں قلل ہو جاتے ہیں ابو داؤد جانے لگے بہار کے ایک عالم تھے ابو داؤد ابو داؤد ابو داؤد یہ نہیں کہ ناری کھلا ہوں گا وہ گے گے دائے روحانی آرے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو تو تم لوگ یہ کردو تو تم لوگ ناشتا کراؤں گا تو ہم لوگ ان دیر میں آتا تھا کہ عبدالقادی کیسے مٹھائیو چاہید پوری مانائیں کھلائیں گے دیر میں یہی ناشتا ہے کوئی حدیث سنا دیا اب ہونے منتظر ان ناشتا ہے کہ کئی ناشتا کام ہے جو سنا ہے تو اللہ مرمیتا ہے جو بیٹھتے تھے صبح کہتے ہیں یہ میرا ناشتا ہے اب یہ ناشتا بنائے ہم یہ ذہن بدلو دنیا والا ذہن چھوڑو بلجائیں ہم اپنے سے پیشے کہتے ہیں چھوڑو اللہ تعالی ہم لوگ کو آخرت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق بہتا ہے مقفل اللہ مقفل تک یہ جو ملے گا وہ بھی اللہ کی طرح سے ملے گا توفیق الہی ہے اللہ منی اصرک توفیق لِمحاب بک من للعامان وصف کر توکلو علیک وحسنذه زنیبک اللہ منی اصرک توفیق ایراد کا دو بجیرات کی بجیگٹی بتیج پید اللہ منی اصرک توفیق لِمخاب بک من العامان وصف کر توکلو علیک وحسن bookstore اپنے پسندیدہ امار کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے میں نے کئی مطبعہ بیان کیا تھا کہ ضرورت سنیں کہ سب رو سنیں حضرت مہا حکیم جو مہا عبرہ بھرہ صاحب کے سمدھی ہیں قریم اللہ صاحب کے حکیم قریم اللہ وہ بہت رو رہے تھے حضرت کے وفات کے بعد بہت رو رہے تھے تو وہ نے کہا چکے ہی ہم لوگوں کو کون یہ دعا سکھائے گا حضرت نے چلے گئے یہ دعا محبوب آمار کی توفیق مولی عطا فرمائیے محبوب آمار کی بہرہ یہ سب چیزیں نعمت ہیں محبوب صاحب اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی میں رکھے یہ خرافات لخائق کچھ نہیں ملتا آج جہاں اتنی روشنی تھی وہاں کوا کر کر پڑا ہوگا جاگے دیکھنے جی جس روشنی پر ہم نسہ اور نسار ہیں وہاں کوا کر کر وہاں جانا آپ لوگ آنا نہیں کریں گے اس و جائے دیکھنے جی جہاں جہاں ہوا وہاں گریہ مال سفائی ہی سفائی لا اذن سمیت لا عین الرات ولا اذن سمیت ولا خطر علا قلب بشت بشت وہ آنکھونے وہ زبائیش وہ آرائیش وہ روشنی دیکھا بھی نہیں ہوگا ایسی روشنی ہوگی مجھے بہت ہی آزتا ہے ابھی میں دلی گیا تھا یا اللہ کہاں کہاں بچے کیا کرے ایسی روشنی باری اللہ ملی میں نے کہا یہ ہے روشنی ابھی بجائی ختم یہ وہ روشنی جس کے دل میں آگی وہ کبھی مرتے ہوگی بڑھے گی اللہ تعالیٰ قلوب میں اللہم اتحر قلبی ان خیرک اپنے غیر سے ہمارے قلب کو خالی کیجئے اس کے بات کر رہے ہیں یہ تذکیہ ہے مجھے صاحب اللہم اتحر قلبی کیا ہے یہ تذکیہ ہے وہ نوویل قلبی یہ تحلیہ ہے خالی کرو تب تحلیہ ہوگا برطن جب خالی ہوگا تب ہی تو اس میں کوئی چیز رکھی جائے گا بوستہ میں ایک قصہ ہے کہ ایک شخص بناتا تھا جو کیمیا بوستہ کیا گیا بوستہ کہا راہا کو دل چلا گیا جانے لگا بوستہ سے کہا ہوگا کہ اے بیٹا تم خالی آئے تھے خالی جا رہے ہو تم غرور سے پور آئے تھے تو اسی کے ساتھ جاؤ ہم سے کچھ نہیں ملا تم کو جس بوستہ میں ہے جس کو آپ نے پرانہ ہی نہیں دکھا مولویز نہیں پا یہ واقعہ موسیق کہیں ایک لے گا جو بوستہ گوستہ ہم نے مشہور ہے کہ جو بوستہ گوستہ پڑھے گا ٹھیک تو یا تو بذوب ہو جائے گا یا بادشاہ ہو جائے گا یہ بہت مشہور ہوئے ہیں بوستہ حضرت سناتے تھے وہ ہم نے بس سناتے تھے کتنی ہی رہو گئے خلوص نہیں ہوگا تو کچھ نہیں پا ہوگا جیسے آئے ہوئے ہی چلے جاؤ گئے ایمانی آن وہاں شریف میں یعنی جیس کفر کے ساتھ آئے تھے حضور کی خیزبند میں اسی طرح گئے خلوص رہ گئے تصمیلے گئے ایمانی نہیں تو ملے گئے منافقین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کہا یہ نبیوی بھی بنیادی ہوتی تو اس میں بھی بیٹھتے تھے لیکن ان منافقین فیدر کی عصف میں جہنم کی نیچے نہیں چاپکے ہو جائیں گے معلوم ہوا کہ صحبت بھی اسی صورت میں مؤثر اور مفید ہوتی ہے جبکہ خلوص ہو اعتقاد ہو ایمان ہو یہ کہاں اللہ تعالی ہم سو لوگوں کو ان روشنیوں سے زیادہ اس قلوالی روشنی کی طرح توجہ سکردرامہ آپ نے اسے کہاں 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 یہ خرید کی دیار دے جیساں وہ واقعہ حضر سے سنا میں اسی زمانے سے سکردرامہ تلاش کر رہا ہوں اگر کتنی دفعہ مولینوں سے کہاں 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 جو میں نہیں جائے نہیں ملیت تک دلی میں بھی جا کے کہاں کہاں کیا ہے میں چاہتاں کہ وہ جو حضر صوراتے ہیں تو وہ خود دیکھوں مجھ میں کیا ہے حضر سے سنا سبحان اللہ کہیں دیں ختم ہو جائے انشاءاللہ کر سنا جو سکردر جب بھی جاتا تھا حملہ کرتا تھا مہارشاہی تھا تو کسی بذرگ سے ضرور دعا کر آ رہیتا تھا جب فتح ہوتی تھی تو کہتا تھا فرام بذرگ سے دعا کر آئے تھا اس کو اسے فتح ہو گئی اب فوجی لوگ بہر ناگوار ہوتا تھا فتح ہم کرتے ہیں قلے کو ہم رگواری کرتے ہیں نام ہوتا ہوں بذرگ بذرگ کا کہا اچھا اب نہیں جاؤں نہیں جاؤں کسی بذرگ دعا نہیں کہا ہوں گا نہیں کہا ایک قلعہ پر حسار کی ہوئے تھے مہینوں خون ہی نہیں دروازا تو اس کے بعد سے کہا کہ دیکھو دیکھتی ہے تم نے اب گیا بستی میں کہا بھئی یہاں کوئی بذرگ رہتا ہے سکر دعا ماں کبھا گیا کہا ہاں فرا بذرگ فرا کوہ میں پہار کے خوئی کھایا تھے وہ گئے جائے دائی کے دہرے میں ذکر و شکر میں مشغول تھے بہت سراع تھے کتی مرد ہم نے خود آدھا سراع جب قریب گئے تو انہوں نے کہا بھی کوئی ادھیر میں رہتا تھے تو انہوں نے بذرگ نے کہا کون سکندر کہا ہاں سکندر جاتی کہا کہ ادھیر میں ہم کو پہشانہ کیسے آپ نے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں کہا میں اتنے دنوں سے مجاہد آدمی ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں کیا میرے دل میں اتنا بھی نور لائے گا جو تمہارے کندر میں روشی لارتین میں ہے یہ سمجھا دیتے ہیں یہ نور وہ نور تھا کندر میں یہ میں تھا کہا میرے اتنے دن سے میں ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں میرے قل میں اتنا بھی نور نہیں ہے روشی لارتین میں جو تمہارے کندر میں ہے اچھا بتاو اچھا بتاو کسے آئے ہو تم کہا حضرت دعا حرشار کیے ہوئے ہم لوگ لیکن کھنی نہیں فتح نہیں ہو رہی ہے کہا اچھا جاؤ حضرت فرمائے کہا انہوں نے لا الہ الا اللہ روح سے بکرہ دھام سے گئ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے یہ فتح ہو گیا یہاں فتح ہو گیا اتنے دل سے ذکر و شکل کر رہا ہوں اتنا بھی میرے دل میں نہ آئے ہیں جیسے تمہارے کندیر کے لرد ہی سوچ کر رہا ہوں ہندیر حضرت کے جو تمہارے لالتین میں ہے اللہ تعالی ہم سبحان اللہ اس نور سے منور فرمائے ہیں ایمانی نور جزت ہوا فجی کی نماز میں دعا ہے بہت اللہ مجرد فی قلبی نورا ہوں فی دمینی نورا ہوں فی شکلی نورا ہوں ہائے کی نہیں بہتا ہے ابراہ و حضرت صاحب جا رہے ہیں ہر میں ہم جا رہے ہیں دوہر کے بعد درمیان میں کہا مولانا نے کہا مہاں مسئلہ ہی ہے جو فجی کی نور والی دعا پر ہی آتی ہے کیا دوہر کوئی پڑھ سکتے ہیں مولانا ابراہ و حضرت صاحب کے مہاں ہر واقعی پڑھنے کو وہ تو ایک مسئلہ یہ نہیں کہ اب زمزم کے بعد دعا پر ہی آتی ہے دوسرے نہ پڑھیں خود خوش ہے یہ مولانا کو خیال دیکھیں کہ کہا کہ جو فجی دعا کے جاتے ہیں نور والی کہا اسو بھی پڑھ سکتے ہیں حرم بھی جاتے جاتے ہیں وہ کہا کہ بے کوئی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب رکھ اللہ متحر قلبین غیر منوور قلبین بنور مار پر ہمارے قلب کو پاک کر یہ یہ تشکیہ تقلیہ اللہ تعالی ہم کو تقلیہ اللہ متحر قلبین غیر والنوور یہ ہے تقلیہ جب کھلو ہوگا ربط پر نور آئے گا اللہ تعالی ہم سب رکھیں ان چیزوں سے مناسبت تعلق باقی یہ بھی دنیا بس ہے یہ ہاتھ کہا ہے خالی ہاتھ میں کہا خالی قلب کیا جاؤں لے کے جاؤں قلب میں ایمان ہمارے بھی دعا کیجئے متعلقین کی بھی دعا کیجئے ان دخائر سے نفرہ ستا فرمائیے کیا ہے دنیا کچھ نہیں جو دنیا نور سے بھری ہوئی ہے اسی کے بعد ظلمت سے اتہی زیادہ ظلمت ہوتی ہے جتہاں کھانا امدہ سے امدہ اتہی گندگی ہوتی ہے یہ ہے دنیا رضا آتے دنیا سب سے پہلے دنیا ہی پر حق لگا دیا اللہ تعالی ہم سب نو کو طریق حق پر قائم اور دائم رکھیں آمین اے لوگوں دوڑوں اُس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور اُس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان زمین کی پھائیدان تو برابر ہے ایک پڑھنا چاہیے نہیں مستحدات فرماتے تھے ایک مرتا تو جنت کا سوال کلیا کرو ایک مرتا تو جنت جنت کچھ ہو جائے گی فرماتے ہیں جنت مانگو روز کو کچھ ہو جائے گی ابھی ہم آپ کے کہیں کہ یہ بیچی ہے وہ بیچی ہے کچھ ہو جائیں گے جب اللہ تعالی جنت مانگیں گے جنت کچھ آتے ہیں کہ اچھا ہے سبحان اللہ بہت جنت بہت جنت دو لکھتے ہیں بہت فرماتے ہیں بہت بہت قرآن اور اُس جنت جس کا عرض چوڑائی آسمان و زمین کے پہلا کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہے ان لوگ کے واسطے ہیں جو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں ایمان والوں کے لئے ہیں دو ذکل بہت جہنم پیش کے جائیں گے جہنم کہیں گے اوہ بھی لو وہ اُدفعہت ہے جنتیں جنت خریب دی جائیں گے دو نگوں کہیں گے جھنم جو تیار کی گئی ہیں ان لوگ کی واسطے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی اللہ کا فضئئنام حسے برک فضئئنام ٹھائنام دیں دیکھیں یہاں بھی تقلیہ ہے اس کے بعد تعلیہ ہے وہ ادخل جرز فقط فاض جہنم سے بچا لیا گیا اس سے کوئی بڑھ کے فضلہ ہو سکتا ہے کامیابی کی سلط اس سے ملے گی خائب و خاسر ہو گیا گیا چلے گیا ہمارے حضرت کا ایک خاص معمول تھا ہمارے نسار اللہ سب ایک اکل مند کے ساملے کے ممر مر بھی تھے بہت ملی امار کی خوصے ہیں کہاں بچاں موہی نسار اللہ نام تھا گزرپور موہی نسار اللہ بتلا ہو کوئی بے کوف سے بے کوف آدمی ہو جس کو وہ دنیا ہوں تھا اب وہ جرنل میں چلا جائے اور اکل مند ہے وہ تھے اور اکل مند ہے کہاں او چالے دوزر کون ہے اچھی اکل مند کون ہے کہاں وہی اکل مند ہے جس کو ہمیں کچھ نہیں سمجھتے جرنل چلائے یہ حضرت کی بات ہے وہ ایسا عام نہیں چل پوچھاتا ہے فمن ذوہ زیان النار و ادخل جنت فقط یہ کیا ہے فیصلہ اللہ کا اللہ کا فضلہ شویٹالتا ہیٹا ہے فمن ذوہ زیان النار و ادخل جنت فقط فاق اللہ تعالی جنم کے لئے حضرت آنی فرماتے ہیں اللہ جنت کے رائق نہیں لیکن دوزر کبھی سہار نہیں مجھ کو یہ تھاریق کسی دوہ دس عاجزی عبدیت ان کے ساتھ اللہ مجنت کے لائق نہیں مگر دوزر کا سہار نہیں ہے اس میں جنت میں مجھ کو جگہ دے چاہے کہی ہی دلیا ہو یہ حضرت تھاریقی جبلہ ہے پرپرپن کی اککشات کبھی دین کیا ہو فمن ذوہ زیان النار وہ اس کو فصلہ خدا کا ہے وہاں معلوم ہوگا حضرت محمد محمد مونگلی سے کوئی پوچھتا تھا بہت یہ واقعہ سکتا تھا کہ حضرت میراج کیسا ہے کہا میراج کیا پوچھتے ہو جو مدھا سے نزا ہو جائے کہ جنت میں داخل ہو جائے تو میں سمجھوں گا میراج کیسا ہے ابھی کیا ہے بہت میں خوف ہو دے جائے خوف ہو دے جائے درمیان میں اس سے نزا ہم کیا بتایا وہاں محمد مونگلی کو پرابند نام دے گئی پرپاتے تھے حضرت فوراں کہتے تھے کیا میراج پوچھتے ہو نزا تو وہاں ہو جائے جہنم میں داخل اگم جائے دب کامیاب فبنزو زیانی نار وہ ادخر جنت فقط کامیاب ہو گیا واقعہ بہت سناتے تھے ایک مضو آتے جاتے تھے درمیان میں ایک فاہشہ اورت آتی تھی اسے ایک بکرہ رکھاتا ہے بکرے کو اکھتے ہیں بالکسو لکراتے ہیں جس کو داری کرتے ہیں بکرے کرتے ہیں یہ جو مریدین شیخ سے آتے جاتے تھے سناتے وہ کہتے بتلاؤ تو وہاں شیخ کی داری اچھی ہے یہ بکرے کی داری اچھی ہے تنزیہ کرتے تھے لوگا کہتے تقریف ہوتی تھی شیخ کو برا برا کہا اچھا ان کا انتقاط دیکھو میں جب مر رہا ہوں تو میں لاش اس ہی گھر کے در سے لے چلنا یہ بھی واقعہ مہت دو ہے سرا ہاں یہ بہتا نسیت کے باتے سناتے ہی تھے کرامات لے گئے تو فوراں حرکت پیدا ہو یہ بہت گئے کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داری تمہیں بکرے کی داری سے اچھی ہے ایمان بخار با ہوں آج مجھے معلوم ہوا مجھے معلوم ہوا جسے حضرت تفجیل کی کتنا آخرت کا خیال تھا ایسی باتوں فوراں کہیں نہیں پائی گئے کسی حضرت کیا ہے ہر بچوں کی آخرت پیشینا تھا بہت سکھا تھا رات دین ایک کیا ہم لوگ کے لئے رات دین ایک کیا ہم لوگ کے لئے رات دین کوئی بات دین میں بارہ بجائے ہیں تاہی دودھ کوئی تو امون بلا رہے تھے مجھے معلوم ہوا میں بہت دین پتہ موزہ کی چلا ہے تو موزہ بہنی پہنی آپ کے حکم سامنے موزہ ہم کہاں آج ہم کہاں لہر میں یہ جلدی چلو جارے کر دین ہوتا تھا بے چاہتے ہیں چلے گے چاہتے ہیں بس ایسی رہتا تھا اللہ تعالی ہم سم لوگو معیت سارہین تعالی یا فاتر السماوات ورات یوسف علی صاحب بہت چاہت کے دور میں پڑھا ہے فاتر السماوات ورات انتا ولی فی الدنیا ورآخرہ کیا ہے صدارت وزارت کیا علیہ اب یہ الیکشن ہو جائے ہر جگہ ہوتل بھا جائے گی گجرات میں یہ ہوتا ہے یہاں ہے میں سب دیکھوں گا کوئی وہاں الیکشن ہو جائے ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں سب ہوتا ہے سیسے اسی کی بات ہوگی تب نماز بھی چھوڑ دیتا ہے الیکشن والے اوٹا اوٹا کیا ہے میر بھیں گے تو کیا ہے فاتر السماوات ورات انت ولی فی الدنیا ورآخرہ یہ پہل میں بیان کر چکا ہے اس کو وہاں میں نہیں دیکھا کہ اوڑ میں یہاں مشکول گیا تھا یہاں دیکھتا ہے ابھی آجابی یہاں بجنا مشکل ہو جائے گیتا ہے حقی نہیں ملتا ہے دنیا داری ہے کیا اشاق وقت جو بہر رہا ہے حقی عمرہ کا سواب ملے گا ایسا تھی وقتی قدر نہیں سب سے را درنا قدر وقت ہی کی ہے فاتر السماوات ورات انت ولی فی الدنیا ورآخرہ توفنی مسلم وعالقنی بسوالہ حضرت یوسف علی صاحب دعا معمولی دعا نہیں تھی کہ اکشار کی میں نے دیکھا بہت بڑی سلطنتیوں کی بہت سے اس کے اندر موالی دیکھ رہے گا اس کو بہت بڑی حکومت یہ نہیں ہوتا سکتا ہے میسے کی توڑی سے نہیں میں نے دیکھا ابھی اس وقت سے کہا رہا ہوں میں نے دیکھا کہ اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ تہی بڑی حکومت لیکن تھی بہت بڑی میں نے کہا یہ تطور بھی نہیں ہم لوکو فاطر السماوات ورد انتا ولی فا انتا ولی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلم وعالقنی بسوالہ صالحین کے ساتھ نبی ہے صالحین کے ساتھ وعالقنی بسوالہ یہ دعا یہ نہیں کہ اللہ ہماری حکومت اگل پھر اوئی رکشن میں آجائے میں رکشن سوال نہیں یہاں سمجھانے کیا سو مرتا ہے سو مرتا چاہے گا کہ رکشن میں جید ہے کچھ نہیں کوئی فائدہ نہیں حبام منصورہ ان جائے گی کوئی کیسے بڑھتی ہوگی یہ بتانا ختم یہ سب جتے ہیں روشنی ہیں تو اتنے کریں گے درمت ہے اللہ حتی آمان فاطر السماوات ورد انتا ولی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلم وعالقنی بسوالی صالحین کے ساتھ رکی ہے یہ دنیا ہی دعا کیا ہے صالحین کے ساتھ یہاں رہو گے تو صالحین کے ساتھ وہاں رہو گے اللہ انساءاللہ امین حضرت صالحین کے ساتھ جمع ہوگی اس کے کچھ برکت ضرور ملے گی اب اس سے تعید بھی ہوگی یہ محمد قاسم صاحب کی بات ہے اس سے تعید بھی ہوگی 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 الدعا پر آمین خوب کر دیئے فاتر السماوات والأد انت ولي في الدنیا والآخر توفن مسلم الحکم بالصالح وحا بلتف یا یتہا نقص المطمئن ارجعی الى ربك راضیتا مرضی فتخلی پی عبادی فتخلی پی عبادی پہلے عباد پہلے ہمارے حاکیم صاحب بہتی عبادی پہلے کہا اپنے بندوں میں داخل کرجئے والی منی بسواری یا ایتہا نفس المطمئن ارجعی الى ربك راضیتما اب تم مطمئن تمہارا نفس ہو گیا اب تم اس لائق ہو کہ ہمارے تم مخاطب بن سکتے ہو کہیں کہا یا ایتہا نفس المطمئن اممارا کا کہیں ذکر نہیں لغواما کا بھی کہیں ذکر نہیں ہمارے نفوز جب مطمئنہ ہو جاؤ گے خطا ہے نہیں مہدے پہلے پہلے مل سکتا ہے فرام بہت ہوتا ہے وہی ہے کہ اللہ سے خطاب کے لیے تو وہیے نفس کا مطمئنہ ہونا دوری ہے اس طرح کی ضرورت معلوم ہے کہ جب مطمئنہ ہو گیا اس طرح کی ضرورت معلوم ہے جب مطمئنہ ہو گیا اس طرح کی ضرورت معلوم ہے اس طرح کی ضرورت معلوم ہے نمازی پہلے ہو لیکن ابھی نفس لیکن ابھی نفس یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی لہر ربک راضیتا مرضیہ خط خریفی عبادی خط خری جنتی پہلے عباد میں داکر ہو گیا تب جنت میں مطمئن تم ہو گئے دکھا ہوا ہے اس میں مطمئن معنی نشیب زمین کی ہوتے ہیں ہے جب نشیب زمین بن جاؤ گے تب اللہ کے انعائیت آئیں گے اور جنت میں بلائے گا تقبول کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے جس نے مٹایا اپنا نام و نشاہ ہفت اقنیم کا برا سردہ ہفت اقنیم کا برا سردہ نام و نشاہ مٹا بیٹھا شہرہ میرا اُڑا دیا کسی حضرت آئی صاحب محمد محمد صاحب کی شیر بہت املا کیا ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشاہ ہفت اقنیم کا برا سردہ بڑے وز سے پڑھتے تھیں سب بہت اچھا آواز بھی تھی جس کا ارض آسمان زمین کی پھائلہ کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہیں ان لوگواتیں جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمال لائے ہیں یہی اللہ کا فضل الانام ہے کہ وہ اپنی تمام تک کوششیں اور دور آخرت جنت کی نعمت کو تک پھیلے یہ اللہ کا فضل الانام ہے کہ وہ اپنی تمام تک کوشش اور دور آخرت جنت کی نعمت کو تک پھیلے اور یہ کمال اللہ تعالی عطا فرماتا ہے جس کے واجتے جس کے واجتے اس کا علم محیط ہے بس کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنت کی داخلے کو ہوتا ہے مجیس میں ایک مجیس میں مجیس میں محمدن بشرن لاکل بشری محمدن بشرن لاکل بشری بلو یاقوتن بین الحجری جب انہوں نے پڑھا ہے اللہ کے طرف سے علام ہوا کہ تمہاری جتنے مجیس میں سب کی مقفت کر دی سنانچہ وہ ہمیشہ پڑھتے تھے جب مجیس میں دل ہوئی ہے محمدن بشرن لاکل بشری بلو یاقوتن بین الحجری محمد بھی بشر ہی ہے دیکھیں عام بشر کی طرف نہیں ہے کسی اقتلاف ختم کر دی ہے سب اب اس کے بعد کیا جگہ کر ہوئے ہم بھی بشر مانتے ہیں محمدن بشرن لاکل بشری بلو یاقوتن بین الحجری جیسے پتھروں میں عام پتھروں میں یاقوت کے حیثیت ہے کسی قیمت ہے اس کی قیمت ہے عام پتھروں سے زیادہ اس کی قیمت جب پھیغا ہوا اس کی بھی قیمت زیادہ ہے جو سنگ مر مرہ جو شاہ تاج محل میں لگا ہوا ہے وہ سنگ مجھلی ملتا بھی تو پتھر ہے ہے پتھر سب لیکن جو بلو یاقوتن بین الحجری یاقوت کوئی سنگ جانتے ہیں بہت امدق وہی ہاتھ محمدن بشرن لاکل بشری بلو یاقوتن بین الحجری اسی پر ختم کیا جائے مجید پڑھ کر کے کہتے ہیں جب پڑھا انہوں نے انہوں نے الہم ہوا کہ تمہاری ہے تمہارے پاس جتنے بیٹھے ہوں کے تو ان کا معمول یہ ہو گیا ہے کہ جب مجید بیٹھے تھے یہ دلو پڑھے تھے محمدن بشرن لاکل بشری بلو یاقوتن بین الحجری حجر میں پتھر یاقوت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ابن نبی کے تعلیمات کو عمل کرنے کی توقیت ہے اور قرآن نے جن لوگوں کو جنت ہی بنایا ہے جنت کا شرف ہوتا ہے ان کے خسال ان کے عمال ان کے اخلاق سے ہم کو نوا دیئے تاکہ جنت میں گندہ آدمی نہیں جائے گا پاک صاف تذکیہ نفس کے بعد ہی جا سکتا ہے یہاں نہیں کیا ہے کچھ بھوگا ہے تذکیہ تب ہی جنت میں جن لوگوں کی جگہ نہیں ہے وہ صاف لوگوں کی جگہ ہے اللہ ہم سب لوگوں کو جنت ہی بنایا ہے اللہ امینی اثر فالجنہ وما قرآن جائے من قولی عمل وعوذ بک من النار وما قرآن جائے من قولی عمل اللہ تب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جس مجلس کو بیقبول فرمائے بیان کو بیقبول فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت سے مغفرت جو انہی کے خاصی اس مغفرت سے ہم لوگوں کو معلومان فرمائے وضوع میں سب سے اللہ مغفر لی زم بھی کسی بہت ہمارے مغفر ہماری گناہ کی مغفر فرمائے جائے گناہوں سے معفر فرمائے جائے اللہ تعالیٰ امجلی جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اگر شکر ہے توفیق بر دے رہے ہیں سالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معمولی عمل کو قبول فرمائے جو حضرات بھی تشریف لائیں ان کو دین کی باتوں سے قرآن حدیث کی باتوں سے نفع عام و تعم فرمائے یہاں تک کہ ہم سب جنت میں داخل ہوں وہاں کی نعمتوں سے سفرات ہوں خاطر اسے اللہ تعالیٰ کی رویت اور دیدلار سے ہم مشرق ہو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے معیت صحابے کرام انبیاء اکرام کے معیت نصیب ہو اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں اسی براہ پہلے یہ سنو فرمائے فاطر السماوات ورآل انت وریی فی الدنیا ورآخر توفن مسلم ورحکن بسالہ ہوگا ہم انہی کے توفید میں ہم آپ سے چاہتے ہیں دعا کرتے ہیں اس دعا کو ہم لوگوں کے حق میں بھی قبول فرمائے لیے ربنا تقبل منہ اتنے کا انتظر ملالیم برحمت ارحم الراحمین برحمت سید نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم